جن لوگوں کی روزی تنگ ہے یعنی پیسہ تو بہت آتا لیکن رکھتا نہیں ہے دنیا کا کوئی بھی ملہ اور کٹھ ملہ تمہیں کوئی تاویز نہیں دے سکتا ہے اگر تمہیں اپنا علاج کرنا ہے تو نماز سے عراض بند کرو آزان کی آباز سنتے ہی فوراں مسجد کی طرف جاؤ اور نماز کی ادائیگی کرو مولانا ہاں کیا بات برکت نہیں ہو رہی پیسے میں کوئی دعا دے دو ارے یارو مولوی تجھے کیا دعا دے گا بچارہ وہ خود دس ہزار روپے مہینے میں پڑھا رہا ہے اس کی روزی میں خود برکت نہیں ہو رہی ہے وہ خود آٹھ ہزار روپے مہینے میں پڑھا وہ تجھے تحریز دے گا وہ تجھے کوئی راستہ بتائے گا ہاں تو غلب جگہ پہ جا رہا ہے وہ دل کی تسلی کے لیے کچھ لکھے دے دے تو لٹکا لے وہ آنک بات ہے لیکن اللہ کی قسم مولوی کے پاس رزق میں برکت کی کوئی دعا نہیں ہے اللہ نے صاف کہہ دیا اگر روزی میں برکت چاہتے ہو تو یہ طریقہ اپنا ہو وَمَنْ أَعْرَزَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً تَنْزَنْكَا جو میرے ذکر سے عراض کرے گا یہاں ذکر سے مراد نماز ہے ذکر سے مراد نماز ہے اللہ سے کہ ذکر سے عراض کا بھیانک انجام کیا ہوتا ہے اس انجام کی طرف میں تمہیں لانا چاہتا ہوں آپ نے نام سنا ہوگا اُتر پردیش میں ایک زلا ہے جس کا نام ہے گازی آباد بائی روڈ جب آپ گازی آباد سے دلی جائیں گے بائی ٹرین کی بات نہیں کر رہا ہوں میں بائی روڈ جب آپ گازی آباد سے دلی جائیں گے تو گازی آباد اور دلی کے بیچ میں ایک قصبہ پڑتا ہے جس کا نام ہے لونی جس کا نام ہے لونی مسلمانوں کی اکثریت یہاں رہتی ہے مسلمان زیادہ اس بستی میں رہتے ہیں اور سب اللہ کا شکر زیادہ تر دولت مند پیسے والے اور بڑی بڑی کوٹھیوں کے مالک سن نائنٹین نائنٹی فائیب کے اندر انیس سو پچانوے کے اندر اس گاؤں کے اندر دو سگے بھائیوں کی شادی ہونے والی تھی دو سگے بھائیوں کی بارات لونی سے ہٹ کر ایک دوسرے گاؤں میں جانا تھی اور لڑکیاں دونوں اسی گاؤں کی تھی ایک ساتھ بارات جانا تھی ایک لڑکے کی بارات اس لڑکی کی ہاں دوسرے لڑکے کی بارات دوسری لڑکی کی ہاں جانا تھی گاؤں یہ کی تھا اور بارات دونوں کی ایک ساتھ جانا تھی صرف نکاح سے ایک دن پہلے ان دو امیر باپ کے بیٹوں نے ان دونوں بیٹوں نے سوچا کیوں نہ ہم اپنے یار اور دوستوں کو بلا کر آج کی رات کو رنگین کر لیں اور ڈانس کروالے ناچ کروائیں گانے سے ہم اپنی محفل کو سجائیں تو ان لوگوں نے دلی جا کر دونوں بھائیوں نے دلی جا کر دلی سے کچھ تواعفوں کو پیسہ دیا اور پیسہ دے کر ان کو رات بھر گانے کے لیے اور ناچنے کے لیے وہاں سے بک کر لیا اور ان کو لے آئے ان دونوں بھائیوں کی گاڑی آگے آگے چل رہی ہے اور تواعفوں کی گاڑی پیچھے پیچھے چل رہی ہے لونی آ جاتی ہے عشاء کی نماز ہو چکی ہے محفل سج گئی ہے یار دوست بھی آگے ہیں پورے گھر کے اندر دوست بھرے پڑے ہیں دلی سے جو تواعفیں آئیں تھی انہوں نے اپنا کارکرم شروع کر دیا کارکرم شروع ہو گیا ناچ شروع ہو گیا گانہ شروع ہو گیا تواعفوں نے اپنے ٹھمکے دکھانا شروع کر دیا اپنی کمر مٹکانا شروع کر دی گانے میں ایک سے ایک بے شرم و بے حیاء گانے گانے لگے یہ دونوں بھائی اور ان کی یار دوست مزے لے لے کر اس رات کا مزہ لے رہے ہیں ان تواعفوں کے چھلکتے ہوئے جسم اور ان کی کمر کے مٹکنے کا اور ٹھمکوں کا آنند لے رہے ہیں رات کب گزر گئی پتہ نہیں چلا رات کب گزر گئی پتہ نہیں چلا صبح فجر کی آزان کی آواز آنے لگتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ان دونوں بھائیوں کے مکان سے کوئی دو سو تین سو میٹر کی دوری پر مسجد ہے اور اس مسجد سے ایک معزن آزان دے رہا ہے اس کی آزان کی آواز اس گھر میں بھی آ رہی ہے جہاں ناچو گانا ہو رہا ہے ان تواعفوں نے جب آزان کی آواز سنی تو اپنے پائلوں کی چھنکار روک دی اپنے کمر کا ٹھمکا چھوڑ دیا وہ تھوڑی دیر کے لیے آزان کو سنتی ہیں اور خاموش ہو جاتی ہیں ان دونوں بھائیوں نے دیکھا کہ ان تواعفوں نے ناچنا چھوڑ دیا انہوں نے گانا چھوڑ دیا یہ سیدھی کھڑی ہو گئی ہیں ان تواعفوں کے کھڑے ہو جانے سے اور خاموش ہو جانے سے ان دونوں بھائیوں کو بہت گصہ آیا دونوں بھائیوں نے ان تواعفوں سے کہا اے کیا ہوا رکھ کیسے گئی ہو یہ ٹھمکے دکھانا ناچنا اور گانا تم نے پند کیسے کر دیا ان تواعفوں نے کہا صحابی آزان کی آواز آ رہی ہے آزان کی آواز آ رہی ہے آزان کے احترام کی وجہ سے میں رک گئی ہوں ان تواعفوں ان بھائیوں نے کہا کیوں رکھی ہو ناچ گانا شروع کرو ان تواعفوں نے کہا دیکھئے صحاب ہم بھلے ہی گناہ گار ہیں ہم بھلے ہی مجبوری میں اپنے جسم کی نمائش کرتے ہیں اور ناچتے ہیں اور گاتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آزان کی آواز کا بھی ہم احترام نہ کریں اتنا تو ہم مانتے ہیں اتنا تو ڈر ہمیں بھی ہے صحاب تھوڑی دیر کی تو بات ہے آزان ہو جانے دیجئے اس کے بعد ہم ناچنا اور گانا شروع کر دیں گے ان دونوں بھائیوں نے جو جواب دیا وہ سنیے ان دونوں بھائیوں نے جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا اے آزان تو دن بھر میں پانچ مرتبہ ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے وہ تو پھر ہو جائے گی لیکن تم تو بار بار نہیں آتی ہو تم تو آج آئی ہو کل تھوڑی آوگی معزن اپنا کام کر رہا اس کو کرنے دو تم اپنا کام شروع کرو چلو ناچو اور ان تواعفوں نے یہ سوچ کر کہ میرے پوری رات کی مزدوری کہیں یہ نہ مار لے پیسہ نہ دے اس لیے انہوں نے اپنے کمر کو پھر مٹکانا شروع کر دیا پھر ٹھمکے لگانا شروع کر دیا اور ناچنا پھر شروع کر دیا اور یہ ناچ گانا صبح سات بجے تک چلا دن میں دو بجے بارات جانا تھی شام تو سات بجے نکاح ہونا تھا نو بجے وہاں سے ان دونوں عورتوں کی دونوں بیبیوں کی رخصتی ہو کر ان دونوں بھائیوں کے گھر آنا تھی کارڈ سب کو بڑھ چکے تھے صبح سات بچ چکے ہیں ان تواعفوں نے کہا دیکھو میں اکیلے نہیں جاؤں گی تم لوگ مجھے لے کر آئے ہو مجھے دلی پہنچاؤ بھی کیونکہ راستے میں ہم تواعفوں کو لوٹنے والے لوگ بہت ملتے ہیں ہمارے جسموں کے ساتھ غلط سلوک کرتے ہیں اس لیے تم لوگ ہمیں چھوڑ کے بھی آؤ ان دونوں بھائیوں نے کہا چلو ہم لے کر آئے تھے تو چھوڑنے جانے میں کیا عرج ہے ان دونوں بھائیوں نے اپنی گاڑی اٹھائی تواعفوں کی گاڑی بھی چلنے لگی اب تواعفوں کی گاڑی آگے آگے چل رہی ہے اور ان دونوں بھائیوں کی گاڑی پیچھے پیچھے چل رہی ہے تاکہ ان تواعفوں کو آگے سے اگر پیچھے کر دیں تو ہم دو آگے نکل جاؤں اور پیچھے سے ان کا پھرڑ ہو جائے نہیں تو ان تواعفوں سے کہا تم آگے آگے چلو تواعفوں کی گاڑی آگے آگے چل رہی ہے اور ان دونوں بھائیوں کی گاڑی پیچھے پیچھے چل رہی ہے سربیوں کے تین ہیں کوہورہ بہت پڑھ رہا ہے سامنے سے ٹرک آ رہا ہے سامنے سے ٹرک آنے کی وجہ سے تواعفوں کے ڈرائیبر نے تھوڑا سا کروس کیا اور گاڑی کو نکال لیا لیکن ان دونوں بھائیوں کے ڈرائیبر نے شراب پی رکھی تھی رات بھر شراب کا جام پیتا رہا اور نہ جو گانا دیکھتا رہا یہ صحیح سے کروس نہیں کر پایا اور آنے والے ٹرک نے اتنی زور سے دھکا مارا ان دونوں بھائیوں کی گاڑی میں کی گاڑی جمپنگ کرتے ہوئے جمپنگ کرتے ہوئے پچیس تیس فٹ دور جا کے گرتی ہے اور بلکل دھست ہو جاتی ہے بلکل ختم ہو جاتی ہے جب ان دونوں بھائیوں کی لاشوں کو نکالا گیا تو اللہ کی قسم پہچان میں نہیں آرہا تک یہ بڑے بھائی کی لاش کونسی ہے اور چھوڑے بھائی کی لاش کونسی ہے ڈرائیور بھی مرا اور ان دونوں بھائیوں کی لاشیں وہیں پر بکھر گئیں کپڑوں سے کچھ آزا کی پہچان ہوتی ہے پوشٹ مانٹم کے بعد ان کی لاش دھر آتی ہے باپ کی اوپر جوان بچوں کی موت کتنا بڑا ہاتھ سا ہوتی ہے یہ تو وہی جانتے ہیں کہ جن کے جوان بچے جن سے چھیل لیے جائیں ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں میرے بھائیو اب لاش کئی بدبو نہ دینے لگے اس لیے حکم ہوتا ہے کہ انشاء کی نماز کے بعد ان کو دفنایا جائے گا ان کی مٹی ہوگی لاش کئی بدبو نہ دینے لگے آہ سوچئے ذرا تھوڑی دیر کے اندر کتنا منظر بدل گیا ہے ابھی تھوڑی دیر کے بعد ابھی تھوڑی دیر کے بعد آج ہی کے دن ان کو نہلا دھلا کر نئے کپڑے پینا کر میرے بھائیو ان کو بارات لے کر لڑکیوں کے گاؤں میں جانا تھا لیکن اب تھوڑی دیر کے بعد نہلا دھلا کر ان کو لڑکیوں کے گاؤں میں نہیں بلکہ قبرستان لے جایا جائے گا تھوڑی دیر میں کتنی چیزیں بدل گئی ہیں حیثیت دیکھو ابھی ان دونوں کپڑکوں کو سسرال سے آئے ہوئے کپڑے پہننا تھے نئے کپڑے پہن کر بارات میں جانا تھا لیکن اب ان دونوں لڑکوں کی جسموں پر سسرال سے کپڑے نہیں بلکہ سفید رنگ کا قفن پہنا کر ان کو قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا ہے میرے بھائیو حیثیت بدل گئی یہ نماز کے وقت ان لوگوں نے تبائفوں کے ناچ کو موچ چلا چلا کے ناچو ناچو موزن تو پانچ چائم آزان دیتا ہے تم تو روز روز تھوڑی آتی ہو اب سنو آزان کے ٹائم پر کرکٹ کھیلنے والو تم بھی اپنے عمل سے یہ ظاہر کر رہے ہو آزان تو پانچ بار ہوتی ہے کرکٹ روز روز تھوڑی ہوتا ہے آئے کیرم بورڈ کھیلنے والو اور بیش دیکھنے والو تم بھی اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہے ہو کہ آزان تو پانچ بار ہوتی ہے میچ بار بار تھوڑی ہوتا آج دیکھ لیتا ہوں پھر تھوڑی ملے گا تم بھی اپنے عمل سے یہی ثابت کر رہے ہو یاد رکھنا جو ان نوجوانوں کا حال ہوا ہے کل وہ ہمارے ساتھ بھی حادثہ ہو سکتا ہے حادثہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے وَمَنَا رَزَانِ ذِكْرِ فَإِنَّا لَهُ مَعِيشَةً ذنگا جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے ہم اس سے روزی کو تنگ یہ نہیں کہاں بند کر دیں گے ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے یہ ہمارے پاس جو آج روزی تنگ ہو چکی ہے میرے پیارے ساتھیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اب نماز سے دور ہو چکے ہیں یہ اسلام کی بنیاد ہے اس کو پک لے رہو پھر سنو اَيُّهَا الَّذِنَا آمَنُ اُدْخُلُو فِي السِّلْمِ کَافَا آئی ایمان ہوالو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ ہمیں اسلام کے اندر پورا کا پورا داخل ہونا ہے آدھا آدھورا نہیں